بیٹے سے کبھی دوب کی قیمت نہیں مانگی اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ کسی کے حصے میں مکایا کسی کے حصے میں دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ما آئی آئی حضرت براتمیدی الفاظ کے خطیبین سنت محقیر ملت جناب مہدرم حضرت مولانا نحال اختر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دکترین خطاب سے ہم سامائیں جنہوں کو منبرہ و مجددہ فرمائیں کہ حضرت وقت کی قبلہ دابنگیر ہے نبی اختر صاحب قبلہ میں اسے گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹ کو تشریف لائیں آئیے محفل کا پہلا لارا میں لگا رہا ہوں آپ اللہ دیکھیں گے کس انداز سے لگائیں گے نعرائی تکبیل حضرت شان سے نعرائی لگاؤ کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو نور پھرے ہیں وہ بلے نعرائی تکبیل نعرائی رسالت علامہ اہل سلم حضرت اللہ مفتی اشواق القادری صحیح قبرا حضرت اللہ مفتی اشواق القادری صحیح قبرا نعرائی تکبیل حضرت مولانا مدوین اختر صحیح قبرا نعرائی تکبیل نعرائی رسالت اسلام علیکم ورسول اللہ نحمد و نصلی و نصلیم و علی رسوله الكریم اما دار ارض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قاتلهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدین للہ فاقیم طاو فلا عدوانا اللہ علی رسوله صدق اللہ مولانا العلی لزیم و صدق رسول النبی الكریم و نحن علی غلق من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین شئی نشید بدر اجمان حضور بحر و عرقان حضرت اللہ مولانا مفیقاق مجزدین نقشبندی صاحب طبلا تیرے طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا جاوید علی نقشبندی صاحب طبلا فطر لحکمت کے معزز علماء کرام نرئیس ہوں نا امیر ہوں نا میں بادشاہ نا وزیر ہوں درے مصطفیٰ ہے میری سلطنت درے غوث ہے میری سلطنت درے خاجہ ہے میری سلطنت درے نقشبند ہے میری سلطنت درے مجدد ہے میری سلطنت میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں نارے تکویر نارے رسالات نارے تکویر نارے تکویر قلت وقت دامنگیر ہے پندرہ سے پیس منٹ کے اندر میں گھتگو تمام کروں گا قبل اس کے کہ میں اپنی گھتگو کو دراز کروں آئیے اپنے آقا نامدار احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ اس دورے پرفتن اور ناسازگار حالات میں ہندوستان سمیت پوری دنیا میں نبنے فتنے جنم لے رہے ہیں نبنے افکار و نظریات اسلامی معاشرے پہ جبرن دھوپنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں ایسے پورا شوق محول میں مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوں گے جن کا مشاہدہ ہم اور آپ شبروز کر رہے ہیں یہ فتنے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں اپنی والدہ سے اپنے والد محترم سے مسجدوں کے اماموں سے الہجتے ہیں کہتے ہیں میں وہاں سے لوٹ کر آ رہا ہوں جہاں سے اسلام پھیلا ہے وہاں تو کوئی ارس نہیں ہوتا کسی مزار پہ چادر نہیں چلائی جاتی کہیں ملاد نہیں ہوتی اس طرح کی محفلیں برپا نہیں کی جاتی گویا کے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق شرق سے ہے دعاق سے ہے لیکن میں حضور بحر العرفان کی موجودگی میں علامہ سید جاوید علی دخشبندی صاحب قبلہ کی موجودگی میں موٹی صاحب قبلہ کی موجودگی میں نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں سے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے اگر کوئی ثابت کر دے کہ اسلام سعودی عرب سے پھیلا ہے جو صدا مذہب اسلام نے قضاموں کے لئے مقرر کیا ہے چھوٹوں کے لئے مقرر کیا ہے وہ صدا بھگتنے کے لئے نبی الاختر نوازی مجددی تیار ہے اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام اسلام محمدی عرب سے پھیلا ہے اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام صدیقی عرب سے پھیلا ہے اسلام فاروقی عرب سے پھیلا ہے اسلام عثمانی عرب سے پھیلا ہے اسلام علوی عرب سے پھیلا ہے اور سب ملکر کہہ دیجئے اسلام سعودی عرب سے نہیں بلکہ اسلام حسینی عرب سے ویڑا ہے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب بنا کر آپ پڑھے لکے لوگ ہیں بہت ساروں کو پتا ہوگا بہت سار نوجوانوں کو پتا نہیں ہوگا گوگل پہ سرچ کریں گے تاریخ سعودیہ پڑھیں گے 21 سپٹمبر 1932 پسٹ ورلوار کے بعد سعودی عرب بنا کر بنایا ہے کسے ہیں؟ علمانے میں آئے ہیں؟ ان بزرگوں نے نہ آئے ہیں؟ دہلی کے پڑھے لکے لوگ ہیں تمریز اور برطانیہ وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 1932 سے لے کر اب تک کیسی دوستی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصار اولیاء بعدهم اولیاء وباد ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور اپنا حلیف مت بنو یہ پیغان رب کا ہے قرآن کا ہے لیکن سعودی عرب کے ذمہ دران کہتے ہیں کہ اس حکومت کی بنیاد توید بر قرآن بر ہے تو بھارت کے مسلمانوں اس عرص میں آئے ہو دیکھ پیغان لے کر جاؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو تو ہمیں سعودیہ کے ریال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں مصطفیٰ کے لار کی ضرورت ہے ہمارا رشتہ آل سعود سے نہیں ہے بلکہ ہمارا رشتہ آل حصول ہوئے اس لئے ہمارے امام ہم سے کہتا ہے ایک پیغام لیتا ہے یا حصول اللہ تیری نسلے باق میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا نارت تک پیر نارت تک پیر نارت تک پیر فتنوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان فقیروں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا کتنے آج بھارت میں ٹیلی ویزن پر بیٹھ کر ایک شیطان صفت انسان معاشرہ اسلامی کو گوسرہ آئے فلسفہ اسلام پر حملہ کر رہا ہے تو کہیں کتنے باطل افکار و نظریات کو لے کر کچھ لوگ مسلم معاشرے میں گھوم رہے ہیں کچھ لوگ قرآن کے سائنسی اصول پر حملے کر رہے ہیں لیکن بھارت کے مسلمانوں فتنے ہر دور میں اُبھرتے رہے ہیں فتنے ہر دور میں جنم لے کر رہے ہیں لیکن فتنوں کی سرکوبی کے لیے فتنوں کو مٹانے کے لیے خالد کائنات ہر دور میں مجاہدوں کو بیش کر رہا ہے سارے کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں اور ہر دور میں اُٹھتے ہیں یزیدی وطنیں ہر دور میں شبیل جنم لے نہ رہی تکبیل نہ رہی رسالت اور سے ساجدی علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پاتھا ہے اسلام پر سب سے بڑا جو حملہ ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا حملہ سلیبیوں کا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا حملہ جنجیزیوں کا تھا لیکن میں کہتا ہوں اسلام پر سب سے بڑا حملہ اکبر کا تھا جنجیزیوں کے حملے کا مقصر مسلمانوں کو ختم کرنا تھا اسلام کو ختم نہیں کرنا تھا سلیبیوں کے حملے کا مقصر اسلام کو بڑھانا نہیں تھا مقامات مقدسہ کو بڑھانا تھا اس پر قبضہ کرنا تھا لیکن اکبر کا مقصر اکبر کے حملے کا مقصر کتنے دینِ الٰہی کا مقصر مقاصدِ اسلام کو مٹانا تھا فلسفہِ اسلام کو مٹانا تھا اسلامی قانون کو مٹانا تھا اور اسی طاقت کے سامنے مجددِ الٰہی سینہ سپر ہو گئے اور مجددِ الٰہی نے اپنی حکمتِ بھالیا سے اسلام کو اس محل میں توجہ دیا جس محل میں پیٹ کر اکبر اسلام کے طاقت ہوا جس میں سے خون نچو رہا تھا مجددِ الٰہی نے دین کو اسی محل میں پوجہ دیا اب وہ محل مرکزِ اسلام بن گیا ہے اب اس محل سے دین کی تبھیل ہو رہی ہے دین کی تبھیل ہو رہی ہے دین کی شعب ہو رہی ہے یہ ہے حکمت یہ ہے تدبر اور مجددِ الٰہی سانی کہ پاس ایسی حکمت کیوں نہ ہوگا ایسا تدبر کیوں نہ ہوگا اس لیے کہ وہ ایک صدی کے مجددی نہیں ہیں بلکہ دس صدیوں کے مجددی ہیں مجددِ ہزارے توم ہیں جنہوں نے اسلام کو روحِ اسلام کو بھارت کی سرزمین پر بجایا ہے اور اسی خندائی میں مجددِ الٰہی کی تمہچوں سے اور ان سید آلمگیر جیسا ولی صفت پر بادشاہ مہدہ ہوا اور اقبال نے کہا اے آیا یوریشِ دادار کے افثانے سے باس ادام مل گئے کعبے کو سرم کھانے سے فتنے اُبھرتے رہتے ہیں فتنے جنم لیتے رہتے ہیں لیکن جس فتنے کا خاتمہ مجددِ الٰہی سانی نے کیا ہے وہ فتنے کی جڑھی ہمیں ہوگئی ہے افکار و نظریات غلط لے کر مسلم نوجوانوں کے سامنے پھیلانے کی نباک کوششیں کی جا رہی ہیں اور نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے یہ اُرس کیوں مناتے ہوئے اگر میں آپ سے سوال کروں اُرس کیوں مناتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اگر آپ اُرس میں آئے ہیں تو ایک جواب لے جائیے میں خدا کرنے کیلئے نہیں آیا تھا میں حضور سے ملاقات کیلئے آیا تھا اور حضرت نے مجھے اجازت دی یہ بزرگوں کی نگاہ کرم ہے اور کچھ نہیں ہے میں سوچ کی بھی نہیں آیا تھا کیا بولنا ہے مجھے اُرس کیوں مناتے ہیں؟ ہر انسان کو مرنا ہے دنیا میں بے شمار افکار و نظریات کے حامل افراد پیدا ہوئے کوئی خدا کا منکر کوئی رسول کی رسالت کا منکر کوئی ولی کی ولایت کا منکر لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ میں موت کا منکر ہوں مرنا سب کو ہے ہر انسان کو مرنا ہے لیکن جب جب کسی اللہ حق کے برگزیدہ بندے کا افرسال ہوتا ہے اور جب اس کے مردین متوسلین عام مسلمان جب انہیں قبر میں لکھاتے ہیں جب واپس پلٹتے ہیں تو وہاں فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں سب کے بابا لیکن ولی کی بارگاہ میں ولی کی قبر میں فرشتے پہنچ کر کہتے ہیں نم سو جاؤ کہ نومبیل اروس دلہن کی نم کی طرح سے جاؤ دلہن سوتی نہیں بلکہ دلہن جاگتی ہے دلہن ایک شب کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد وہ بیوی بن جاتی ہے لیکن اللہ کے ولی اپنی خبر میں خیامت تک کے لیے دلہن کی میند کی طرح سو رہے ہیں گویا سو نہیں رہے ہیں بلکہ جاگ رہے ہیں دلہن کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو ویڈنگ روم میں اجلے غروسی میں نئی نئی چادروں کے درمیان خوشبو کے درمیان پھولوں کے گلدستوں کے درمیان وہ سوتی نہیں ہے بلکہ جاگتی ہے اور اس انتظار میں جاگتی ہے کہ نہ جانے کب میرے مجازی خدا دائیں کہ میں ان کا حکم مجالہ ہوں اسی طرح اللہ کے یہ ولی اپنی خبر میں سوتے نہیں بلکہ جاگتے ہیں اور اس انتظار میں جاگتے ہیں کہ نہ جانے جب میرا کوئی مجالہ آڑے کہ میں اس کی چھوڑنی بھڑ دوں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اب ایک سوال کا جواب مل گیا کہ عرص کیوں مناتے ہیں مل گیا؟ ملا؟ عرص میں کیوں آئے ہیں؟ اس کا جواب مل گیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چادریں کیوں چڑھا رہے ہیں؟ یہ پھول کیوں؟ یہ عرقِ گلاب کا چھلکاؤں کیوں؟ سوال ہوتا ہے تو برشتوں نے کہا کہا؟ جب آپ بھی بولیے دلہن کی نیند کی طرح سو جاؤں دلہن کی پہلی رات ہوتی ہے تو وہ پھولوں سے سجایا جاتا ہے برشتوں کی رکایت ہے عرم سلی مسلمانوں کی ثابت ہے رحمتوں کی بارش میں ذکرِ مصطفیٰی ہے نور میں نہانے کی آج رات آئی ہے اور وہ نہ جھوکے جائیں گے آتشِ جہنم میں مصطفیٰ کے لالوں سے جس نے لو لگائی ہے اب ایک تیسرا سوال ہے بھئی مزاربی کیوں آتے ہیں کیا ملتا ہے؟ یہ بھی جو سوال ہے کیوں آتے ہیں؟ تو جہاں پرس منانا اس کا جواب ملا چادر چڑھانا اس کا جواب ملا اب لینا تو میں جن کو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ثابت نہیں کرتے میں کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ قرآن پڑھئے مسلمان آج قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں میں اگر کسی سے پوچھ لوں کہ قرآن میں سورہ لوحہ کہاں ہے جس میں اللہ نے لوحے کی افادیت کو بیان کیا ہے تو شاید و باید ہی کوئی بتا پائے اور میں پوچھ لوں کسی سے کہ قرآن میں سورہ شہد کس بارے میں ہے جس میں اللہ نے شہد کی خصوصیات کو بیان کیا ہے جو دنیا کے سمان ویڈیسن میں کام آتے ہیں تو شاید ہی آتے ہیں اس لئے قرآن پڑھئے سورہ نمل کی ایک آیت ہے حضرت سلیمان اللہ علیہ السلام و تسلیم بادشاہ ہیں ہواوں پہ حکومت انسانوں پہ حکومت جیناتوں پہ حکومت تخت پہ بیٹھے ہیں اور اپنی نبوت والی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سو کلومیٹر کی دوری سے ملکِ سبا بلقیس آ رہی ہے تو آپ نے سوچا کیوں نہ ملکِ سبا کو سرپرائز بھی آ جائے دیکھئے قرآن کرتے ہیں میں نہیں کروں مجلس میں بیٹھے ہیں تمام وزراء ہیں ریڈیو ہیں کیابنٹ لگا ہوا ہے آپ کہتے ہیں اَيُّهَا الْمَلَوْ اَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَعْتُونِ مُسْلِمِينَ اے میرے وزیرو اے میرے منسٹرو اے میرے منطریو تم میں سے کون ہے جو ملک ہے سبا کے تخت کو اٹھا کے لائے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما و بردار بن کر آئے پیغمبر اپنی نبوت والی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور پیغمبر یہ بھی جان رہے ہیں کہ ہماری مجلس میں بیٹھنے والے وزراء میں ولی بھی ہیں جو ولی ہوگا وہ بلائت والی آنکھ سے دیکھے گا تو جو تو ایک جنات کھڑا ہوا اس نے کہا اَنَاتِكَ بِهِ قَبْلَ اَن تَقُومَ مِمْ مَا قَانِ وَإِنِّيَ عَلَيْهِ الْاقَوِيُّ نَمِينَ مَحْلَ عَلَيْهِ مِقَادِرُونَ مَحْلَ عَلَيْهِ مِقَادِرُونَ مَحْلَ عَلَيْهِ مِقَادِرُونَ کہ اگر میں آج جنات کو آرڈر دیتا ہوں تو کل پیسنبرِ اسلام میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے وہ تو جنات تھا آپ کہتے ہیں تم بیٹھو اب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے ایک ولی صفت انسان عاصف برخیہ جسے مفسروں نے کہا عاصف برخیہ وہ کھڑے ہوتا ہوں کہتے ہیں اَنَاتِكَ بِهِ قَبْلَ اَن يَرْتَدْتَ عَلَيْكَ تَرْحُ اَسْلَيْمَا عَلَيْهِ السَّلَامُ میں لانے پر قادر ہوں میں لیا ہوں گا قبل اس کے کہ آپ کی آنک کی پلک چھپکے پلک چھپکتے ہی میں لے آؤں گا اور وہ ولی صفت انسان عاصف برخیہ پلک چھپکتے ہی میں آئے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ حَضَ مِنْ فَضْلِ حَقْدِ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اس کے بعد میری گفتگو تمام ہوگی کیونکہ خصوصی مہمان خصوصی خطیب حاضر ہیں میرے نبی نبی آخر زمان افضل ہیں یا سلیمان علیہ السلام؟ بولیے امتِ سلیمانی افضل ہے یا امتِ محمدی؟ جی امتِ سلیمانی کا ولی افضل ہے یا امتِ محمدی کا ولی؟ تو ایک بھارت کے سنی مسلمانوں جب امتِ سلیمانی کا ایک ولی پلک چپتے ہی پانچ سو کلو میٹر کی دوری سے سختِ بلقیس کو لاسکتا ہے تو جو امتِ محمدیہ کا ولی ہوگا اس کی طاقت و پرواز کا کیا علم ہوگا؟ جو امتِ محمدیہ کے ولیوں کا سرباہ ہوگا؟ جو خوصِ آزم ہوگا؟ جو محید بیر ہوگا؟ جو شیخ عبدالقادی جلان ہوگا؟ اس کی طاقتوں پرواز کا کیا علم ہوگا؟ خود غوثِ آزم فرماتے ہیں نظرتُ الٰہ بلادِ اللہِ جمعن قَخِرَدِ لَقِنْ عَلَى حُمِتْ تَصَالِحِ میں دنیا کو اس طرح دے کر آؤں جیسے ہتیلی کے رائی کا دانا ہے بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ قرص کی محفل میں آئے اللہ کا لاب کو جزائے خیر دے اور غزروں کی صحبتِ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ ربی من کل زمدین و اتوبو علی استغفراللہ ربی من کل زمدین و اتوبو علی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھی خطیبِ سنت محمد کریم اللہ حضرتِ مولانا نبیر اختر صاحب اللہ مجددی شاندار پیغام ہم اور آپ کو دے رہے تھے ہم اور آپ سبات فرما رہے ہیں حضرات آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پرطریقہ پرہبری راہ شریعت حضور سیدی آقائی الحاج سید چاوید علی نقشبندی مگزلہ نورانی موسیقی موسیقی